اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہو جے کے ریولیشن اور میں ہوں آپ کا محضبان جعوید خان ناظرین بات کریں پچھلے ہی دنوں ایک نوجوان نے جہلم میں کود کے اپنی جان دے دی اور آج پانچوہ دن ہے لگتار کوشش جاری ہے مگر ابھی تک اس کی باڈی جو ہے وہ نہیں ملی ہے ابھی ہم اس کی فیملی کے پاس آئے ہیں اور یہ وہ ماں ہے جس نے اپنا بائیس سالہ نوجوان جو ہے وہ کھو دیا ہے چلے مزید ان سے ہی جاتے آخر کار کیا وجہ رہی کیوں ایسا کرنے پہ وہ مجبور ہو گئے تو آپ بتائیے جو کیسر تھا وہ کیا کرتے تھے اس نے تین سال پہلے پڑھائی چھوڑ دی میٹرک پاس کر لی اس نے اس کے بعد میں نے اس کو کیرلا بھیجا تھا وہ آٹھ دس دن بعد ہی واپس آگیا بولا میرا دل یہاں نہیں لگتا اچھی لی اس کو میوزک تو بہت چوک تھا ساتھ ساتھ اور نماز بھی ملہب اپنے ٹائم پہ بلکل صحیح ٹائم پہ آدھا کرتا تھا اور پانچوں تحجد کے ساتھ اس کے بعد مطلب ایسی ہی چلتا رہا پھر حالات بھی خراب ہو گئے تو لڑکے زیادہ گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے گھر میں ہی تھا میں ڈیوٹی جاتی تھی میرا چھوٹا بیٹا چھے سال کا جو ابھی ہے اس کے ساتھ ہی گھر میں ہی رہتا تھا پھر بول رہتا تھا کہ میں کوئی بزنس شروع کروں گا تو حالات خراب ہونے کے بعد جب کوبیڈ کا مسئلہ بھی ہوا تو وہ کچھ بھی کار نہیں سکتا ایکچیلی میں چاہتی نہیں تھی کہ یہ کوئی کام کرے میں چاہتی تھی کہ یہ پڑا ہی کرے اگر اس کے میوزک کا شوک ہے تو میوزک کرے لیکن اچانک سے اس نے مسجد پکڑ لی پانچوں ٹائم یہ مسجد میں جاتا تحجد پڑتا مسجد کے صفائی وہ یہ گھر میں ہی کمرے میں بند ایک دم سے کمرے میں بند صرف کھانا چائے کے ٹائم نیچے آ جانا تو اس میں تھوڑی سی چینجنگ بہت زیادہ چینجنگ آئی تھی نیچر میں بھی بہیو میں ہر ایک چیز میں دیرے دیرے کر کے ابھی کچھ دن پہلے یعنی دو تین چار مہنے پہلے کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک دکان ڈال کے دو گھر میں ہی مجھے لگا ٹھیک ہے دکان اگر میں اس کو گھر میں ہی ڈال کے دوں تو کم سے کم چھوٹے بائی کا بھی خیال رکھے گا میں ڈیوٹی جاتی ہوں تو گھر بند نہیں رہے گا نظر رہے گی تو یہی پروگرام ہمارا یہی تھا کہ ابھی ہم اس کو دکان ڈال دیں تو پھر سے لگ ڈاون ہو گیا اس سے پہلے ہی لگ بک چار مہنے پہلے مجھے لگا کہ اس کو ڈپریشن سا گیا ہے میں نے کہا کیا بات ہے کچھ پرابلم ہے بولتا ہے مجھے اچانک سا کچھ ہوتا ہے میں نے کہا کیا ہوتا ہے کیا وجہ ہے بولتا ہے مجھے خود پاتا ہے نہیں ہے ایک دم سے وائلنٹ ہونا ایک دم سے رونا ایک دم سے ہسنا ایک دم سے خود سے باتیں کرنا تو مجھے لگا اس کو ڈپریشن ہے اس کو شاید کسی سائیکولوجسٹ کے پاس لے جائیں گے تو تھوڑا فرق دے دیا میں نے ایک ہمارے ایک ریلیٹیو ہے انہوں نے مجھے ڈاکٹر اس کا ارشد حسین کا اس سے نمبر لے لیا تو لے گئے ہم اس کے پاس بھی اس نے دعوائی دے دیدیوسے سارے ٹیسٹ کیا تو وہ سارے ٹیسٹ نارمل نکلے اس کو تو پھر جب دعوائی دے دیس نے بولا تھوڑا سا اے نی میئنے کہا اس راتوں کو سوتا نہیں ہے اس نے دعوائی شاوائی دے دی بولا یہ نارمل ہے اس کو کوئی پراببل Gregory نہیں ہے ہو سکتا ہے کوئی نشا تو نہیں کر رہا ہے اس نے ٹیسٹ کیا تو وہ سارے نارمل نکلے لے آئے ہم اس کو گارد اس نے بولا مجھے دیدی بولتا تھا بولا دیدی مجھے میں پاگل نہیں ہوں مجھے ڈپریشن نہیں ہے میرے پاس ایک وزیفہ تھا جو مجھے کھو گیا ہے صرف یہی بولتا تھا آخر کار کیا وزیفہ ہے مطلب جو کماتے ہیں نا ہم عبادت کے دوران اس میں وہی لیا تھا جو مجھے پتا نہیں لگا اگر کوئی خرابی کرتا تو ایک دم سے سب کو پتا لگتا لیکن یہ وہ چیز تھی اس کے پاس کہ جو مجھے پتا نہیں لگا کیوں نہیں پتا لگا کہ ایج اس کی کم تھی ٹھیک ہے میرے لئے اگر یہ بائی سال کا آج ہو گئے لیکن میرے لئے تو یہ بھی چھوٹا بچہ ہی ہے ٹھیک ہے اور دس سال جیتا چار سال چالیس سال جیتا تو میرے لئے چھوٹا ہی رہتا مجھے یقین نہیں تھا اس بات پر کہ اس کے پاس کوئی وزیفہ تھا مجھے کچھ پتا ہی نہیں تھا تین چار پہلے میں نے مجھے پتا لگا جب اس نے خود بتایا میرا چاچے را بھائی آیا تھا اس کو بھی بتایا اپنی فرینڈز کو بتایا جو یہاں پہ اس کو ڈھونڈنے آتی تھی کہ کیوں نہیں آتا اس کا بہے اچانک سا چینج کیوں ہو گیا کسی سے بات نہیں کرنا فون پہ ٹچ نہیں رہنا لیپ ٹاپ پہ ٹچ نہیں کرنا کھانا پینا چھوٹ دینا صرف بولتا تھا میرے پاس جو چیزیں تھی وہ کسی نے لے لی مجھے وہ لاکر دو ورنمی مر جاؤں گا ورنمی مر جاؤں گا میرے سارے ریلیٹو اسی پریشانی میں تھے جس دن یہ ادھر آیا میری کازین کی ڈیلیوری ہو گئی تھی ادھر پالپورا ہسپٹل میں ہم مہا دو تین دن لگا تار تینوں ما بیٹے گئے تینوں ما بیٹے گئے تو اچانک رات کو ہم سوئے تھے تو یہ نیچے سو فی پہ سویا تھا تین مہنے سے میرے پاس سوتا تھا تو سو فی پہ سویا میں صبح نیند سے جاگی یہ مانڈے کی باتیں تھا ٹھٹی فوست ڈیٹھ تھا صبح میں لگ بگ آٹھ بجے اوپر سے نیچے آئی تو اس کو میں نے لابی میں دیکھا میں نے کچن میں ناظر ماری اس نے میرے لیے بھی چائے بنائی تھی اپنے لیے بھی روٹیاں بھی لے کر آیا تھا تو میں اپنے کام میں مست ہو گئی تو یہ چپ چاپ بیٹھا تھا اس کے مطلب بھی ہے میں اچانک رونا اچانک ہسنا یہ ہی کچھ بھی ہوا گیا تھا دو چار مہینے سے تو میں بھی چپ ہی تھی تو میں نے چھوٹے بیٹے کو ہومور کرانا چاہا یہ اچانک سا آگے کچن میں بولا مجھے بیس روپے چھے اس نے بیس روپے اٹھائے میں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس نے شوز پہنا کہ نہیں سائیکل اٹھائی کہ نہیں گیٹ کی آواز بالکل نہیں آئی گر سے نکلا ایک گھنٹے کے بعد مجھے کازین فون کرتا ہے کہ کسی لڑکی نے شلنگ ماری ہے بیٹے جیسی سائیکل ہے اس کے بعد پتہ لگا کہ اس کی رتھ ہو گئی ہے کوئی لڑائی کوئی جگڑا کچھ ایسا کس سے لڑتا چھے سال کے بھائی کس ساتھ لڑتا میرا اور کون مرد ہے گھر میں جس سے وہ لڑائی میرے ساتھ کس بات کی لڑائی جبکہ مجھے پتہ کہ میرا بچہ ٹھیک نہیں ہے کس بات کی لڑائی اور اس کے پاس کیا وجہ تھی اس کے پاس کمی کیا تھی نہ مجھے اس کا کمائی ہوا کھانا تھا اللہ کے فضل و کرم سے پچھا سٹھ ہزار روپے میری پی ہے اس کو کس چیز کی کمی تھی کہ جو وہ کسی ڈپریشن میں آتا کہ میں اس کو بولتی ہاں میں نے پوچھا تھا اس کو اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہو کسی کے ساتھ کوئی ریلیشن ہے کوئی کچھ ہے بولا مجھے شادی کارنی نہیں ہے مجھے رہنا ہی نہیں ہے یہاں پہ ایک دم سے اور روتا تھا بہت چلاتا تھا رات کو دو دو بجے ایک بجے رات کو بولتا تھا یا اللہ میں نے اتنی عبادت کیوں کی یا اللہ اتنی عبادت کیوں کی بس یہی پریشان ہے اور میں دو مہینے سے اس کے پیچھے 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 جہاں یہ جاتا میں بھی جاتا میرا چھوٹا بیٹا بہت دیپریشن میں آگیا تھا اس وجہ سے کہ بائی کو ہو کیا گیا بات کریں ابھی جو اس کی تلاش نہیں ہوئی ابھی بھی تلاش کر رہے ہیں اور جس حساب سے اگر دیکھے جو کام بھی کر رہے ہیں آخر کار جو اس کی خواہشیں ہوں گی کچھ کچھ ذمہ داری ہوگی وہ ایسی سچویشن میں آیا کیوں آپ کو کچھ اس بارے میں تھوڑا پتہ مطلب کس سچویشن یہ ذہنی تناہ کوئی ذہنی میں جو کہہ رہی ہوں وہ کیا بول رہا تھا میں بات کرو وہ کہہ رہا تھا صرف اتنا میرے پاس وزیفہ تھا جو مجھے کسی نے چھینہ ہے کسی نے بولا کہ اس کو کسی اچھے مطلب انسان کے پاس لے جاؤ پیر فقیر کے پاس لے جاؤ وہاں پی لے گئے ہر جگہ لے گئی میں اس کو کوئی فرق نہیں پڑا بولتا تھا مجھے کوئی کیا کچھ دے گا میرے پاس جو کا ملپ تھا پاور تھا وہ مجھے کھو گیا ہے میں حیران تھی کہ آج کل کے لڑکے لیپ ٹاپ فون لڑکیوں کے پیچھے چکر کارتے وہ یہ آخر اس میں ایسی کوئی بات ہے میں نے بولا تجھے میوزک کا شوک ہے کار نہ کچھ اسی میں پھر اب مجھے کچھ نہیں چاہیے جو میرے پاس چیز تھی وہ کھو گئی مجھے بھی پاگل کر کے چھوڑا ہے جس طریقے سے ایس ڈی آرف کی ٹیم ڈون رہی ہے اور باقی جو اس کو خوج کرنے کی تعلاش کر رہے ہیں کیا لگتا ہے وہ صحیح کام کر رہے ہیں وہ سب صحیح کام ہی کر رہے ہیں اور مجھے اپنے ڈپارٹمنٹ پہ بھی بہت ملو فقر ہے کہ انہوں نے میری عزت رکھی میرا ساتھ دیا اتنے دن میرا ساتھ دیا ایسے چو کامرواری یہ میرے سپورٹ میں مطلب تب سے لگے ہیں میں بہت شکر گزار ہوں ان کی کام از گئے نہیں کہ میں ڈپارٹمنٹ کی ہو اس واسطے کوئی ہوتا اس کے لئے بھی یہی کرتے اور آج ہمارے آفیسرون نے نیوی کا یہ مگایا ہے مارکوز وہ بھی ٹرائی کر رہے ہیں تو کتنا بھی نمبر وان ہو جب تک اللہ نہیں چاہے گا تو بس میری اللہ سے یہی دعا ہے اور لوگوں سے بھی میں اپیل کرتی ہوں کہ میرے بچے واسطے دعا کریں تاکہ وہ پانی کے اوپر آ جائے اور میں اس کو سپردکھا کروں میرے باسی بائیس سال سے رہا میں اس کو بس دس منٹ دیکھنا چاہتی اور کچھ نہیں اور میرے گر میں کوئی بچہ بھی نہیں میرے گر میں ہے نہیں کوئی یہی ایک سہرہ تھا میرے پاس چھوٹا بچے چھ سال کا بس ہم دو ہی ماں بیٹے رہے گے گر میں اب کوئی بولتا ہے کہ آج کل کے لڑکے ڈرگز کرتے ہیں آج کل کے لڑکے لڑکیوں کے چکر میں میں اللہ اور اس کے رسول کا واسطے میں یہی بول رہی ہوں کہ ہر ایک کے لئے ایسا گندہ ججمنٹ نہ کیا کریں کسی کو کیا پتا ہے کسی کے گھر میں کیا چل رہا ہے کسی کے لائف میں کیا چل رہا ہے تو یہ مطلب ہر کوئی ڈرگز کے پیچھے نہیں مارتا ہر کوئی لڑکیوں کے پیچھے نہیں مارتا میرے بچے کے پاس کوئی کمی نہیں تھی کوئی کسی چیز کی کمی نہیں تھی بائیس سال سے میں اس کو راجہ کی طرح رکھ رہی ہوں اپنا پیٹ کاٹ کے الحمدللہ الحمدللہ میرے پاس آج نوکری ہے اچھا خاصا کاماتی ہوں میرے بچے کو بادشاہوں والی زندگی دی ہے اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے لیکن میں نے اس حالات میں میرے بچے کو پالا ہے جبکہ دو ٹائم کا کھانا نصیب نہیں تھا مجھے آپ یہ نور باغ میں دیکھو میں جہاں کی لڑکی ہوں کسی بھی بندے سے آپ پوچھ سکتے ہیں میرے ڈپارٹمنٹ میں کوئی بھی لیڈیز کوئی بھی جانٹ جو کہ مجھے جانتا ہے میرے ساتھ ڈیوٹی کر رہا ان سے پوچھے آپ کہ میرا بچے کیسے جیتا تھا ان کے باپ کا سایا وہ تو یہ تب تین مہینے کا تھا شاید جب اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی تب سے لے کر آج تک میرے پاس ہی ہے میرے بیٹا میرے پاس بادشاہ تھا الحمدللہ اس میں بادشاہوں کی زندگی جی ہے ادر وائز اس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا تھا اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے لیکن اب اتنی التجا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ اکبر پانی کے اوپر آجائے تاکہ میں اس کو پورے عزت کے ساتھ دفنا سکوں آمین تو ناظرین آپ نے دیکھا یہ تھی کیسر کی ماں جو بائیس سالانہ ایک نوجوان جنہوں نے جہلم میں کوت کے اپنی جان دے دی اور دعا یہی کر سکتے ہیں کہ اس کی روح کو اللہ اپنے حفظ و آمان میں رکھے اور جو بھی یہاں پہ دھونڈ رہے ہیں ان کو کوشش کر رہے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ان کی باڈی جو ہے وہ جل سے جل مل جائے اور یہ ان کی ماں کا سٹیٹمنٹ تھا کہ آخر کار جو میرا بچہ تھا ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ ڈرگز ایڈکٹ نہیں تھا باقی چیزوں میں ملویس نہیں تھا خالی فقیری زندگی جو ہے وہ گزارتا تھا اور بات کریں آج کے معاشرے کی تو معاشرے میں جو ہے سوسائیڈ بھی بڑھنے لگا ہے اور کہیں نہ کہیں نہیں ذہنی تناؤ بھی جو ہے وہ بگڑنے لگا ہے تو ناظرین آپ دیکھتے رہے ہیں جے کے ریولیشن کیمرامین برحان دین ملی کے ساتھ